موسیقی ہاروت اور ماروت کے قصے کی ہاروت اور ماروت کا قصہ وہ قصہ ہے جو بہت مشہور ہے کہ کس طرح فرشتے آئے تھے اور وہ انسانوں کی طرح گناہوں میں لگ گئے تھے تو ناظرین یہ قصہ اور واقعہ کچھ یوں ہیں کہ اللہ تعالی دنیا اور آسمان کے درمیان جو پردہ ہے جو رکھا وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں فرشتے دنیا کی طرف دیکھ سکتے ہیں فرشتے دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ان انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا اپنی عطاعت گزاری کے لیے بھیجا تھا لیکن یہ تیرے کیسے احسان فراموش انسان ہے کہ گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں آپ کی کوئی یاد نہیں ہے تو اللہ تعالی ان کو فرماتے ہیں کہ آپ کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے کوئی ہجاب نہیں ہے دنیا کے درمیان اور میرے درمیان ایک پردہ ہے اس لیے ان کو میرا خوف کچھ کم ہے اور میں نے وہ شہوت نہیں رکھی آپ نے جو انسانوں میں رکھی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم میں اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ دنیا میں کیوں گناہوں پر لگئے ہیں تو ملائکہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی جتنے بھی فرشتے ہیں مثل کوئی نیک فرشتے تین چن کر لے ہیں جنہیں دنیا میں بھیجا جائے گا اور دکھایا جائے گا کہ دنیا میں جا کے وہ گناہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو ملائکہ جو ہے تین فرشتے چن کر لاتی ہیں جب تین فرشتے آتے ہیں تو شرط رکھی جاتی کہ آپ نے نہ شرک کرنا ہے نہ قتل کرنا ہے نہ زنا کرنا ہے نہ ہی شرک کرنا ہے تو یہ چار گناہ ہیں جو آپ نے دنیا میں جا کر نہیں کرنے تو ایک فرشتہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ شرائط میں نہیں پوری کر سکتا آپ جو ہیں میں نہیں جاؤں گا تو دو فرشتے مان جاتے ہیں جن کا نام ہے حروت اور مارو ان کو دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے ان میں وہ شہوت رکھ دی جاتی ہے وہ چیز رکھ دی جاتی ہے جو انسان میں ہے جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے جب وہ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ذمہ یہ کام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے درمیانے انصاف کرنا ہے تو جاتے ہیں دنیا میں دارت لگاتے ہیں اور لوگوں کے کام کرتے ہیں لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں لوگوں کو انصاف دلواتے ہیں تو وہی پر ایک خاتون آتی ہے جس کا نام زہرہ حسین ہوتی ہے زہرہ نامی خاتون آتی تو ان کے حسین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ہاروت اور ماروت جب اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور گناہ کی طرف اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں لیکن وہ خاتون جو ہم کو اگنور کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو پہلے میری بات ماننی ہوگی یعنی شرک کرنا ہوگا اور میرے بچے کو قتل کرنا ہوگا پھر میں آپ لوں کی لیکن وہ کہتے ہیں کہ شرک تو بہت بڑا گناہ ہم شرک نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم آپ کے بچے کا قتل کر سکتے ہیں تو وہ کہتی ہے پھر ٹھیک ہے میں بھی آپ لوگ کی بات نہیں مانوں گی لیکن حاروت اور ماروت پر جو ہے زہرہ جو حسین خاتون ہوتی ہیں اس کے حسین کا جو جادو ہے وہ حاروت اور ماروت پر چل جاتا ہے اور وہ اس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے ملا جائے اس کے ساتھ کیسے تعلقات بڑھائے جائیں تو وہ ایک دن اس کے پاس جاتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ ہماری بات مان گو لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو میری بات ماننی ہوگی وہ کہتے ہیں چلے آپ لوگ میری نہیں ایک بات نہیں مان رہے شرک نہیں مان رہے قتل کرنا نہیں مان رہے چلے میرے بود کو سجدہ نہیں کر رہے تو آپ شراب پی لیں تو حاروت اور ماروت کہتے ہیں شراب پینا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ہم بہت بڑا گناہ نہیں ہے چلے ہم شراب پی لیتے ہیں اور جب وہ شراب پی لیتے ہیں تو شراب کی نشے میں جب دھوت ہوتے ہیں تو وہ زہرہ جو حسین خاتون ہوتی وہ ان سے سارے کام کرا لیتی ہیں اپنے شوہر کا قتل بھی کرا لیتی ہے اسے زنا بھی کر لیتے ہیں اور اس میں آزم بھی دے دیتے ہیں جو حارود اور مارود کے پاس ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں حارود اور مارود کے پاس ایسا عزم آزم تھا جس کو وہ پڑھتے تھے آسمان کی طرف چلے جاتے تھے اور جب زمین کی طرف آنا ہوتا تو آسمان سے پڑھتے تھے زمین پر اتر جاتے تو زہرہ جو ہے ان سے وہ علم بھی لے لیتی ہے اور جب ان کو ہوش آتا ہے تو سب کچھ اپنا کھو چکے ہوتے ہیں تو زہرہ جو ہے اپنے اس علم کے ذریعے آسمان پر چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں زہرہ کو آسمان پر بلا لیتے ہیں لیکن جب وہی علم حارود اور مارود پڑھتے ہیں تو حارود اور مارود کا علم جو ہے اثر نہیں کرتا وہ اس میں آزم اثر نہیں کرتا ان کو اللہ تعالیٰ آسمان پر نہیں بلاتے بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے گناہوں کی یہ سزا ہے جس پر حارود اور مارود یہ کہتے ہیں کہ ہماری گناہوں کی سزا کم کی جائے تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ آپ کو سزا تو ملے گی لیکن اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے دنیا میں سزا لینے ہیں آخرت میں لینے ہیں تو دونوں مشاورت سے فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ فانی ہے دنیا سے تو چلے جانے تو دنیا کی سزا کافی ہے لیکن آخرت کی سزا جو ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا کی سزا وہ قبول کرتے ہیں اور دنیا میں جو ہے ان کو سزا دی جاتی تو آج تک جو ہے آسمان اور زمین کے درمین ایک کواں ہے اس کے اندر جو ہے وہ الٹے لٹکے میں ان کو جو ہے سزا مل رہی ہے تو کہنے کا مطلب اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو خطا کا پتلہ بنایا ہے انسان کے اندر وہ شہوت رکھی ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ دنیا میں رہ کر مجھے یاد کریں دنیا کی رنگینیوں میں رہ کر یاد کریں یہ نہیں کہا کہ جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں اور صرف میری عبادت کریں اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں اگر آپ سے کوئی گناہ سرزرد ہو جاتا ہے معافی مانگئے وہ رب آپ کی معافی کا انتظار کرتا ہے کہ انسان خطا کا پتلہ ہے میرا رب یہ کہتا ہے کہ آپ گناہ کرو اور میرے پاس آؤ مجھ سے دعا مانگو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ معاف نہ کرے لیکن اس امید پر یہ گناہ کرنا ہے کہ اللہ تعالی ماف کر دے گا جتنے مرضی گناہ کرنے تو یہ بھی کسی صورت نہیں ہونا چاہیے لیکن جب آپ سے گناہ ہو جائے نہ چاہتے ہوئے چاہتے ہوئے اور کوئی ایسا کام ہو جائے جو آپ کو لگے کہ شاید یہ کبھی معافی کے قابل نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن ہر لمحے یہ پوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جس کی واقعی رب تعالی کے ہاں بھی سخت بہت گریف جو ہے سخت ہو اور دنیا میں اس کی گریف سخت ہو تو ہم سب کو جو ہے اس واقعے سے سکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی کے حکامات کے مطابق زندگی بزاریں کیونکہ افطرت کے خلاف جو بھی کام کرتے ہیں پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے تو ناظرین آج کا جو قصہ تھا جو آج کا یہ واقعہ تھا یہیں پہ مکمل کرتے ہیں تو حقیلن رمضان کریم کی بابرکت جو رحمت ہیں وہ آپ بھی سمیٹ رہے ہیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے لئے بھی بہت ساری دعائیں کیجئے گا اور وہ کام نیک کرنے کی کوشش کیجئے گا جو شاید ہم پورا سال نہیں کر پاتے اور رمضان میں کہیں نہ کہیں کر سکے ہمیں دیجئے عزازت اللہ حافظ